السلام علیکم سوڈنٹس کیسے ہیں آپ امید کرتے ہوں آپ سب حیریف سے ہوں گے میں مسلمان آج ہم اپنے ہسٹری کے لیکچر میں چیپٹر نمبر تھرڈ مسلم ان ساؤت ایشیا وان کے لونگ کوسٹن نمبر وان کو ڈسکس کریں گے آج کا ہمارا لیکچر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں ہم لونگ کوسٹن نمبر وان کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے تو بہت نیان سے سنیے گا اللونگ کوسٹن نمبر وان ہے what do you know about the conquest of سلطان محمود گوری یعنی سلطان محمود گوری کی فتوحات کے بارے میں تخریر کریں یا آپ سلطان محمود گوری کی فتوحات کے بارے میں کیا جانتے ہیں conquests کہتے ہیں فتوحات کو یعنی وہ چیزیں وہ علاقہ جو انہوں نے فتح کیے ہوں سلطان محمد گوری کی فتوحات کے بارے میں کیا جانتے ہیں تو first of all سلطان شہاب الدین is considered the founder of مسلم's rules in ہندوستان محمد گوری ascended the throne in 1173 AD after the death of his brother this family belonged to گور which is a highly area between گزنوی and حرد in افغانستان therefore they are called گوری یعنی کہ سلطان شہاب الدین is considered the founder of the مسلم's rules in ہندوستان جیسا کہ آپ کا پتہ ہے کہ گزنوی حاندان کے زوال کے بعد گوری حاندان حکمران ہوا تھا پہلے گزنوی حاندان تھا اس کے بعد جو تھا گوری حاندان کو حکومت دے دی گئی تھی اسی طرح ہی سلطان شہاب الدین جو تھا سلطان شہاب الدین محمد گوری کو ہندوستان میں مسلم حکومت کا بانی بنایا گیا تھا یعنی سلطان شہاب الدین is considered the founder of the مسلم rules in ہندوستان یعنی سلطان شہاب الدین گوری کو ہندوستان میں مسلم حکومت کا بانی کہا جاتا تھا محمد گوری ascended the throne in 1173 یعنی کہ جو محمد گوری تھا اس نے کیا کیا تھا کہ محمد گوری نے محمد گوری اپنے بھائی کی وفات کے بعد یانی سو تیتر میں عیسوی میں دخت نشی ہوا کب ہوا تھا یانی سو تیتر میں 1173 میں اپنے بھائی کی وفات کے بعد دخت نشی ہوا کب ہوا تھا 1173 میں تو یعنی کہ جو ہے تھا سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ جو تھے ہمارے کیا کہتے ہیں اس کو گزنوی ہاندان کے بعد جو تھا وہ گوریوں کا زمانہ آیا تھا گزنوی جو تھے ہاندان کے زوال کے بعد گوری ہاندان حکمان بنا اور سلطان شاہ بودن محمد گوری کو ہندوستان میں مسلم حکومت کا بانی کہا جاتا تھا اور محمد گوری اپنے بھائی کی وفات کے بعد یانی سو تیتر عیسوی میں تخت نشی ہوا اس کے لئے گوری کے لئے گوری جو ہائیلی ایریا بیٹوین گزنوی اور ہردت افغانستان یعنی اس ہاندان کا تلق گور سے تھا جو افغانستان میں گزنوی اور ہراد کے میدان میں ایک پہاری علاقہ ہے دیر پور تاہم دیر آر کار گوری تاہم اسی علاقے کی وجہ سے اسی علاقے کی نسبت سے انہیں گوری کہا جاتا ہے کونکویسٹ جو گوری یعنی گوری کی فتوحات گیا ہے فالونگ آردہ کونکویسٹ یونگ گوری یعنی گوری کے دوری حکومت کے دوران جو فتوحات ہیں وہ کونکم سی ہیں ملتان 1175 ایڈی ملتان کب ہے اس کے بعد پنجاب 188 ایڈی یعنی پنجاب 1181 ایڈی سندھ 1178 ایڈی سرہند 1191 ایڈی ملتان 1175 ایڈی پنجاب 1181 ایڈی سندھ 1178 ایڈی سرہند 1191 ایڈی تو سنوینٹ یہ تھا آج کا ہمارا چھوٹا سی لیکچر آپ نے اس کو اچھے سے ریویو کرنا ہے اور اس کا قوز بھی آپ کو لازمی حل کرنا ہوگا اگر آپ کو آج کے لیکچر میں کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو یا کوئی ایسا سوال جو آپ پوچھنا چاہتے ہوں تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں انشاء اللہ ہم اپنے نیکس لیکچر میں چیپٹر نمبر تھرڈ کے لونگ کوسٹن نمبر ٹو کو ڈسکس کریں گے اللہ حافظ شکریہ